بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ تیرے گرہیں نگمان پاکستان میں قربان عمران خان بڑھ گیا پاکستان کے اوپر مارشلہ لگا مجھے مارشلہ پہ اتراز کوئی نہیں مجھے اتراز یہ کہ ان ڈاکوں کو کیوں اوپر پڑھایا نواز شریف کا رستہ کھولنا تھا پہلے عمران خان کو بناتا رہا نئی منداؤنے کا چلو مارکوز بڑے رستے ملٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے بعد تو 101 کے راستہ ہوتا ہے ایک بات دوسری بات عمران خان کے بندے بھی توڑ لیا جن کو ٹکٹ عمران خان نے نہیں دینا جو پی ٹی ای کے پہلے تھے یا رنر آپ تھے ان کے ساتھ جہاں گیر تری نے رابطہ کر لیا ہے وہ جب اس کو ڈنڈ پڑے گا عمران خان کو تو ڈیفنیٹ پھر کچھ ملٹی اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کے تیرہ جماتے تو کچھ عمران خان کو اگر وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں اثر رہے گا تو وہ پھر سویاوہ ہے کچھ پی کے سویاوہ ہے ایک کرو پینڈ کروڑ کی سٹوری بھی سنا دیں گے زبر زبر آیا باجی آیا زبر کرو ایک کرو پینڈ لکھ لیا گیا ہوں گا ایک کرو پینڈ کروڑ بات ہم نے کرنی جی آئی ایس آئی کا کیا ہوتا ہے آئی ایس آئی جو ہیں یہ ایک انٹلیجنس جب سے پاکستان بنا اس وقت سے ہی آگیا کبھی ادھر سے پکڑے تھے کبھی ادھر سے اس کے لعبہ دلتے رہے تھے اس میں ڈیفنس فورسز کے بندے زیادہ تر ہوتے ہیں جو ملٹری آفیسرز اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں سیول بھی برتی کیے جاتے ہیں اس میں افیسرززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز تھے وہ ان کا بندہ تھا پھر آپ نے نو اپریل کی رات کو دیکھا تھا ایک بھال ہے جس کو پانچ لاکھ جرمانا ہوا پانچ روپے یہ نیجیوں نے دیتے ترمینی لانوں تون دے پچھوں اور وہ سکور پرموشن کر دی وہ بھی ان کا بندہ تھا لاہور میں یہ میاں داؤ دی جو نوید والد بشیر کے ہے یہ بھی ان کا بندہ ہے تو ان کو بعض کو سہلی ملتی ہے بعض کو کونٹریکٹ پر ملتے ہیں بعض کو پروجیکٹ کے پر کونٹریکٹ یہ تھا پورے میں ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ تُو نے عمران خان کو کسی طرح کرنا ہے اس کے اندر میں گھسنے کا راستہ ڈھونڈنا کو بندے تھوڑنا ہے یہ پروجیکٹ ہوتا ہے کونٹریکٹ اور پروجیکٹ پوری دنیا میں یہ ہی چلتا ہے کوئی نئی چاہز نہیں ہے اور اس کو جو کنٹرولنگ ہے اس کو ڈیریکٹر جنرل جو ہے لیٹن جنرل کا انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ ایک وٹا رکھا ہوا ہے وہ ہمارے ندیم صاحب ہے ٹک ٹاک والے ہاں جی کوئن ماری والے اچھا جی ساڑھی تھے انہتر گئیاں سی شکر بچ گئے نا جی کوڈٹ گفت گو فیملی شو ہے نا ہمارا تو فیملی شو میں کوڈٹ گفت گو ہوتے ہیں اس میں میجے جنرل ایئر مارشل یا ریئر ایڈمرل نیوی یا اس میں سے جو ہوتا ہے فضائیہ یا آرمی میں سے کوئی بندے ہوتے ہیں جو نیچے اس کے آتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے ہم ڈی جی کے بعد جو سیکنڈین کمان ہوتا تو وہ آلی نالی ہوتا اس کے بس بڑے بڑی پاور ہوتی بڑی پاور ہوتی سمجھا رہی ہے میں کوشی کرنا خوشکت گفت گناہ ایک کل میں نے سٹوری سنا دی اور ٹک کرا لی تو مجھے چار نی پانچ نی چھے ٹیلی ہونا برافتے ہوئے فلاندھا کی مطلب کی تو فلاندھا مطلب دی وہ گئرہ اچھا جی اس وقت سے اتفاق سے اندرخانی چلے لوٹ مارچلے وہ ایئر چیو مارشل راج کے کمار جازوں کے پرزے وہیں سے ڈالی جاتے ہیں بلا گن سے لکھے جو ان کا بلا لگا جوتا تو کہتے جرمنی سے مگا ہے فران سے مگا ہے رشیہ سے مگا ہے کینیڈا سے مگا ہے چلو جی ٹھیک اس طرح یہ آپ دو سے گئی ہو تو انہوں سروس کرانیوں انہوں دا پیہ پینچر ہو گیا سمندر اس گڑا پیہ ہاں جو دا پیہ ہندھا تو آنے کی پتہ آو نا تو تکاوہ تو ٹیر تبدیل کریا جی تو پا دے دا سزار ڈالر دا بیل ہے یہ تو ہمارے مظفر کمانڈر صاحب ہے نا تو وہ تو ان سے تو بڑی ہمیں آہ آہ کوٹ ہے فیملی شوٹ اچھا جی جو جو اب جو جو اب کمپوزیشن ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں ڈریکٹر جنرل سیکیورٹی اینڈ ایڈمسٹریشن ڈی جی ایس اینڈ ای سیکیورٹی اینڈ ایڈمسٹریشن سینڈ ایڈی ویشن ہے یہ میجے جنرل رینک کے ہیں آمیر نوید وڑیچ ٹھیک ہے جی یہ آپ کو بتا یں گے اس کے آگے ڈیوٹی کے پورٹ ہو لے اگر چاہیں گے تو ایک سو ایک کلپ بن جے گا اس کے اوپر ڈریکٹر جنرل انیلیس ایس اے ڈی جی اے شاکر اللہ خٹک یہ بھی میجے جنرل ہیں ان میجر جنرل کے لیے ملک بنا ہمارے لیے کپ ہونا ہے ڈریکٹر جنرل ایچ مرکل ہیومنس ہوزہز ہی ہوتا ہے ڈی جی ایچ کلاتا ہے سید املاد حسین شاہ یا علی مدد میجے جنرل ہے ڈریکٹر جنرل کاؤنٹر ٹیرریزم ڈی جی سی ٹی وہ وہ اغلا ہو رہے گا آسا و قبال یہ بھی میجے جنرل ہے ڈریکٹر جنرل ڈی جی پی محمد کاشف ازاد میجے جنرل ہے بھڑی مہن تے کاشا سے بنائی جا کر رہا ہے جنرل ہے آج بھی میں جو آنکھوں میں ڈراب ڈال رہا تھا دو سال ایکسپائر ہو گئے پھر بھی پائی جا رہا ہے اس تو زیادار نام ہے کیا ہوں گا ڈریکٹر جنرل کے محمد حسین خٹک میجے جنرل ہے خٹک برادران دو تنیا ہے یہ آپس میں رشتے داری سارے خٹک رشتے دار خاندے پیندے ہونے چاہیے وہ چنگڑ مگنی تم وہ میرا نیاں لے نہیں پھر ڈریکٹر جنرل ایکس محمد شہبات بسم جب یہ آئے گی نا ان کا ڈیوٹی پورٹھولی ایک بندے کا ایک دفعہ آیا کرے گا تو اس میں اس کی بتائیں گی اس کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں ڈریکٹر جنرل ایک محمد شہبات بسم میجے جنرل ہے یہ بھی ڈریکٹر جنرل ایف ایڈ ڈریکٹر جنرل آئی ایس آئی فہیم عامر میجے جنرل ہے اس کے نیچے بیٹھتے ہیں اسی اسی ویلڈنگ میں اسی فلور کے اوپر وغیرہ وغیرہ مختلف ڈی جی مختلف جگہ کے اوپر ہو رہے ہیں پھر ڈریکٹر جنرل ٹیکنیکل عدیل حیدر منحاز میجے جنرل پھر ڈریکٹر جنرل کانٹر انٹیلیجنس ڈی جی سی آئی فیصل نصیر دسوئے نمبر پہ بہت یونیر ہے یہ بھی میجے جنرل ہے پھر آرمی اس کے لئے بننا تھا پچھا رہے ہیں اس کی ریپوٹیشن غراب ہوئی آرمی چیف کے اوپر اس نے رکھی بھی نظر ایک کجیتی سی دووت جہاں مرگی موقتی ہے جہاں پہ موقتی ہے تو وہاں کر کے ڈریکٹر جنرل میڈیا اس کو دیا واقعا لیکن بڑی امپورٹنٹ پورٹ فالیو ہے محمد سلیم ریئر ایڈرمیرل ریئر ایڈرمیرل نے بھی سہیے لیا پاک فضائیہ کی نمیندی کوئی نہیں یہ جو ہے نا میجر لیول کے بند ہیں یہ اس کے رکھے ہوئے تھے ان کے ڈیوٹی آگے آگے جاتی تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر اس میں جو آگے ڈوائیڈ کیے ہوئے تھے فردر بچے آگے دیا ہوئے ہوتے ہیں انٹرنل ونگ رسپونسپل فار ڈومیسٹک انٹیلیجنس ڈومیسٹک کانٹر انٹیلیجنس کانٹر ٹیریریزم بغیرہ 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 یہ اگلا اس کا اس کے ساتھ اور بھی ہیں وہ ٹیلی کمینکیشن کے بغیر کس طرح فیصل نزیر چل سکتا ہے ان کے ساتھ آپس میں دودہ تین تین میجے جنرل جوڑی میں ہیں پھر ایکسٹرنل ونگ جو باہر کو ڈیل کرتا ہے جو سمسپل فار ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایکسٹرنل کانٹر انٹیلیجنس اینڈ فلانا فلانا ہلشہ شریف آپ سمجھ گئے نا آپ سے آنے ہیں یہ یہ اس کے بغیرہ نہیں ہو سکتا تھا تحسن نصیر کی بے جانے جب تک کہ یہ میجے جنرل ساتھ نہیں تھا پھر ایک جو فارن ریلیشن ونگ جو امبیسیوں میں ہمارے آئی ایس آئی کے بندے بیٹھے ادھر سے ایک باندر مجھے بون کرتا رہتا ہے تیری مان رسپانسبل میں جو یہ ڈرہا ہوں نا میری ادھر بہن ہے اور اس کے بچے میرا بھائی ہے اس کے بچے ہی ان کے جناتی گاڑ بند کر دیں گے ورنہ یہ نہیں کہ میں ان سے ڈار رہا ہوں کچھ دیکھنا پڑتا اور بھی میرے بانجے بتیجے بانجیاں اور کتے کوئی بڑا کچھ مار مسروکہ ادھر ہے گا یہ فیملی ٹری میرے نکالیں گے نا تو اس میں مجھا رہے وہ رگڑے ہو جائیں گے ہے نا سمجھنے میں ڈارتا ہے میں ان کے لئے کرتا ہوں ہاں یا تو میں ان کو آگ کر دوں تو پھر یا وہ آگ کر دیں تو پھر بات ہوتی کسی جگہ کسی جگہ مجبوری ہوتی انسان جو خموش ہو جائے تھا یا میں نے جو ایک دو ڈیلیٹ کر دی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں میرا شناتی کا ڈاگ ہے ڈاگ صاحب شکریہ آپ کا وعدہ پکا وہ دکھاؤں گا یا نکال کے شے کیسے اس نہ دکھا لیں فارن ریلیشن ونگ رسپنٹل فار ڈیپلومیٹک انٹیلیجنس انڈ فارن ریلیشن انٹیلیجنس یہ جنہ بیلی ہوتی یہ تین ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنائے میں اس کے ڈی جی کے نیچے تین ڈپارٹمنٹ ان کے آگے جو چاچا پائنٹ پر چھے چھے بچے ہیں یہ بھی ایک چھے کرے گا پھر ان میں ایک اور ہوتا ہے ایک اور میں بتانے بول گیا ابھی میں ابھی ختم نہیں ہے اس میں سے ریٹائر اور حاضر سروس ایس ایس جی کمانڈوز منگلے سے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جو ڈپارٹیشن پہ آئے نا اگر ان کی فرض کرو کہ انسپیکٹر ہے گا ایف آئی اے کا اس کیوں کہ ساٹھ ہزار تنخواہ نا تو اس کی نوے ہزار ہو جائے گی ون پائنٹ فائل سیلی اس کو ملے گی ڈپارٹیشن پہ آنا پھر وہ کہتا ہے یا رہا جڑا اتلا ہے نا اے دے جو اے تیرے تو میں نے ادھر لیا ہے مدر ادھر سے جان چڑھا ہو وگرہ وگرہ دیکھتے یہ ہو گیا پھر ان سے سٹاک ایکچینج کے ساتھ بڑا میں آپ کو بتاتا ہوں اکتوبر دوہزار اکیس میں جب ڈی جی تبدیل ہونا تھا سٹاک ایکچینج جو ہے نا سو پوائنٹ نیچے گر گیا ون پوائنٹ فائی ون پرسنٹ ون پوائنٹ فیفٹی ون پرسنٹ لوگ لوٹ اگے برباد ہو گئے جس کا لگتا نا تو دے لو دا موفن میں پندرہ زارت پیادہ ہو گیا اچھا جی یہ بات ہو گئی سٹاک ایکچینج کا انٹرنیشنل ہوتا ہے انٹیلیجنس ونگ کے ساتھ لنک ہوتا ہے ایک ہوگی ایک اور ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کووٹ ایکشن ڈویزن ڈی 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 کہتے ہیں کووٹ کا لفظ آپ نے سنوئے گا آسو گفور آسو گفور کے اوپر رکھ دیا اچھا جی پھر یہ ہی نہیں جو یہاں پہ ایسا جی بغیرہ جو بھیجتے ہیں نا تو وہ بڑے بڑے ان کو چھپا کے رکھتے ہیں جس ڈیٹا نواز شریف نے تارک ملک کے ذریعے انڈیا میں پچھا دیا تھا وہ جب ایکسٹرنل ونگ ہوتا ہے نا وہ باہر جا کے پریشن کرتے ہیں وہ عام طور پر نکلتے نہیں ہیں پھر ایک اور جو سب سے تکلیف کے بات یہ تھے یہ سی اے ڈی کے اندر جو عام طور پر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ پندرہ پندرہ سال دستہ سال وہیں پہ رہتے ہیں سہل نہیں اچھی لیکن شوہ نہیں کرنی جس میں سے تازہ ترین جو ہے نا برگیڈیر بھرکی مصطفہ بھرکی عمران خان کا کزن اس کی ماں کا محمیدہ پتری بنیا نا ماں کا کزن جو وہ بھی شہید ہوا پندرہ سال سے وہیں پہ ہی ہیں پھر وہیں پہ کچھ سٹے بیچ رہا کچھ چلیاں بیچ رہا تو پندرہ بندرہ سال سے بچے جو انگلینڈ میں پڑھتے ہیں یہ وہ لیکن اس نے شوہ نہیں کرنا کہ میں کھاتا پیتا ہوں اگر چلی بیچنے اللہ تو دو ٹائم کے روٹی ملتی نا اس کی باقی تو چلیاں ہی کہتا ہے تو وہ اس کو شوہ کرنے کی جائزت نہیں ہوتی سالی اچھی ہوتی لیکن انہیں شوہ نہیں اس نے کرنا چلیاں بیچ رہا تو ہفتے میں ایک دفعہ ہی نہ رہا ہے انہیں یعنی کرو سانا خوشبو لگا کے جا رہا ہے یہ اس میں سالی بھی زیادہ ہوتی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں سی اے ڈی جو ڈپارٹمنٹ میں سالی بھی زیادہ ہوتی آہ وہ جو چھبی چھبی کیا رہا سمجھ گئے نا پلواما تھے پڑھان کوٹ سمجھ گئے ہو نا ہو آہ 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 کوڈٹ گفتگی ہے میری بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں تو یہ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا یہ مصطفہ بھر کی شہید اس میں تھا یہ میں آپ کو پھر کس دن کھل کے بتاؤں گا ابھی تو یہ سیری چل رہی نا اس میں سے ہٹکے ہوتا وہ بتاؤں گا وہ سی اے ڈی اے والے کیا کرتے ہیں سی اے ڈی کیا کیا چکر ہوتا ہے پیسے کدھر جاتے ہیں ان کے بچے کدھر ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ آج تو انٹرو تھا پھر چلیں گے پاکستان زندہ بات